اور بی جی پی نیتا اور منڈی سے سانسط کنگنا راناوت نے کرشی کانون پر دیئے اپنے بیان پر معافی مانگ لی ہے کنگنا نے کرشی کانونوں کی بہالی کے سمرتھن میں بیان دیا تھا جس کے بعد وپکش نے اس پر بڑا سوال کھڑا کیا بی جی پی نے اس بیان سے کنارہ تو کیا کنگنا نے ویڈیو جاری کر کے معافی بھی مانگ لی اب راہول گاندھی نے اس مدے پر پی اے موڈی سے صفائی مانگی ہے ساتھ میں راہول نے کہا ہے کہ اگر کرشی کانونوں کی واپسی کی کوشش کی گئی تو پوری انڈی گڑ بندھن اس کے خلاف خڑا ہو جائے گا کرشی کانونوں کے بیان پر کنگنا کی معافی تو اگر میں نے اپنی شبدوں سے اور اپنی سوچ سے کسی کو دسپوائنٹ کیا ہے مجھے کھید رہے گا I take my words back بیان پر بوال کے بعد کنگنا کی معافی ہے کافی مجھے یہ بات بھی دھیان رکھنی ہوگی کہ میں اب ایک کلاکار نہیں بھاتے جنتا پارٹی کی کارے کرتا ہوں اور میرے اپینینز اپنے نہیں ہونے چاہیے وہ پارٹی کا سٹینڈ ہونا چاہیے ہریانہ اور جمہو کشمیر چناؤں کے بیچ میں دیے گئے کنگنا رانوت کے بیان سے بوال مچ گیا بی جی پی نے بیان سے کنارہ کر لیا جس کے بعد منڈی کی سانست کو کھید جتا کر معافی مانگنی پڑی پچھلے بیٹے کچھ دنوں میں میڈیا نے مجھ سے فارمرز لاؤ پہ کچھ سوال کیے اور میں نے یہ سجھاپ دیا کہ کسانوں کو فارمرز لاؤ واپس لانے کا پردھان منتری جی سے نیویدن کرنا چاہیے میری اس بات سے بہت سارے لوگ نیراش ہیں اور disappointed ہیں جب فارمرز لاؤ پرپوس ہوئے تھے تو ہم بہت سارے لوگوں نے جو ہے ان کا سمرتھن کیا تھا لیکن بڑی ہی سمویدن شیلتہ سے اور سہانو بھوتی سے ہمارے ماننے پردھان منتری جی نے وہ لاؤز جو تھے واپس لے لئے تھے اور یہ ہم سب کارے کرتاؤں کا کرتب بھی بنتا ہے کہ ہم ان کے شبدوں کی گریمہ رکھیں مجھے یہ بات بھی دھیان رکھنی ہوگی کہ میں اب ایک کلاکار نہیں بھارتے جنتا پارٹی کی کارے کرتا ہوں اور میرے اوپینینز اپنے نہیں ہونے چاہیے وہ پارٹی کا سٹینڈ ہونا چاہیے تو اگر میں نے اپنے شبدوں سے اور اپنی سوچ سے کسی کو disappoint کیا ہے مجھے کھید رہے گا کنگنا نے مافی مانگ لی بیجے پی نے بھی بیانوں سے کنارہ کر لیا لیکن راحل گاندھی نے اس مددے پر بیجے پی کو گھیرنے کا موقع نہیں چھوڑا راحل نے ویڈیو جاری کر کے کہا کہ بیجے پی ایک بار پھر تینوں کرشی کانونوں کو واپس لانے کی کوشش کر رہی ہے کنگنا کا بیان تو محول کو پرکھنے کی کوشش تھی راحل نے کہا کہ بیجے پی کی صفائی اور کنگنا کی مافی سے کام نہیں چلے گا پردھان منتری کو ستھتی صاف کرنے چاہیے بیجے پی کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ آئیڈیا کو ٹیسٹ کرتے رہے ہیں یہ کسی سے کہتے ہیں کہ آپ یہ آئیڈیا پبلک میں رکھئے اور پھر reaction دیکھتے ہیں یہی ہوا ہے ان کے ایک سانسد نے کسان کانون جو کالے کانون تھے ان کو revive کرنے کی بات کی موڈی جی آپ clarify کیجئے آپ اس کے خلاف ہیں یا آپ پھر سے بدماشی کریں کیا وہ کسان کے کانون revive کریں گے یا نہیں اور اگر کریں گے تو پھر میں آپ کو guarantee دے رہا ہوں کہ انڈیا گھٹ بندن پورا ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا سات سو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی یاد کرنی ہے ان کی ریسپیکٹ کرنی ہے موڈی جی نے دو منٹ مون نہیں رکھنے دیا تھا ہم یہ کبھی نہیں بھولیں گے کرشی کانونوں کے خلاف جس وقت کچھ کسان سنگٹھن سڑکوں پر اترے تھے اس وقت بھی کنگنا نے کیندر کے کانونوں کا سمرتھن کیا تھا یہاں تک کہ پردشن کاریوں کی تلنا شاہین بھاگ کے پروٹیسٹرز کے ساتھ کی تھی اس وقت کنگنا نے مافی نہیں مانگی لیکن سکریہ راجلی کی مہاتے ہی سانسط کو سمجھ میں آ گیا کہ ان کا یہ بیان پارٹی کے لیے چناووں میں بھاری پڑ سکتا ہے اس لئے فوراں ڈیمیج کنٹرول شروع ہو گیا حالکہ وپکش اسے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہے وہ بولتی ہے اس کا معنیہ ہوتا ہے کہ پردان منتری جی خود بول رہے تو میری پہلی بات تو یہ ہے کہ پردان منتری جی کو کگنا رنوت کے بیان پہ کھل کے خود پہلے بولنا چاہیے میری دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو کسان شہید ہوئے جو اتنا لمبا سنگرش جن کسانوں کو نے کیا جنہیں ہم جگت کا تات انداتا کہتے ہیں ان کسانوں کے لیے اس طرح کی بھاشا سے اگر کوئی بولتا ہے اور پھر بھارتی جنتہ پالٹی کہتی ہے کہ ہمیں اسے لینا دینا نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا ہے بی جے پی کنگنا کے بیان سے کنارہ کر چکی ہے لیکن چنانوی موسم میں ویبکش اس کا فائدہ اٹھانے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا وہ بھی تب جب ہریانا کی بڑی آبادی کھیتی باڑی سے سیدھے جڑی ہے وہ بڑی آئی لینا موسیقی